ڈاکٹر سلیلی صاحب آپ کا جو سروے آیا ہے اگر اس کے جو اہم نقاط ہیں اگر آپ ہمیں بتانا شروع کریں خاص طور پر جو قومی جائزہ ہے اس کے حوالے سے اس سے پہلے میں اپنے جو وضاحت کے اس میں یہ بھی ایڈ کرتا چلوں کہ یہ جو پرسنٹیج ہوتی ہے یہ قطعی طور پر نشستوں کی تعداد نہیں بتاتی کیونکہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اتنے پرسنٹ ووٹر کیا کسی خاص کونسیٹوینٹسی میں موجود ہیں کہ نہیں تو جو بھی سروے ہو ہمارا سروے ہو یا کوئی اور سروے ہو تو اس پہ جو پرسنٹیج کے نتائج ہوتے ہیں وہ یہ نہیں بتاتے کہ کسی پارٹی کی سیٹیں کتنی ہوں گی اور نہ اس کے ساتھ ڈائریکٹ لی تو وہ حساب کتاب ہم لوگوں کو نہیں سنا رہے تو جو قومی سروے ہے تو جو قومی سروے تھا اس میں ہمیں دیکھنا شروع کیا ہے کہ جو تین مین سٹریم پارٹیز تھیں جو لوگوں کی پرسنٹیج تھی جو بڑی جماعتیں جو تین بڑی جماعتیں تھی تو اس میں آپ سکرین پر دیکھ پا رہے ہوں گے کہ انتیس فیصد لوگوں کا خیال تھا کہ اور یہ بارہ جولائی کو جو امپورٹنٹ چیز بتانے والی ہے یہ سروے پچیس جون سے لے کے بارہ جولائی تک کیا گیا تھا اور اس میں جو غلطی کی گنجائشیں وہ بھی بتا دی جی اور غلطی کی گنجائش جیسا کہ اگن آپ کی سکرین پر نظر آ رہا ہوگا یہ پلس مائنس 1.3 پرسنٹ پرسنٹ تک اس میں غلطی کی گنجائش ہو سکتی ہے تو بارہ جولائی کی رات کو یہ سروے کمپلیٹ ہوا تھا جس کے نتائج پھر ہم نے انیس جولائی کو اخباروں میں شائع کیے تو اس وقت کے حساب سے پی ٹی آئی جو تھی وہ انتیس فیصد لوگوں کا خیال تھا کہ اس کو ووٹ دیں گے پاکستان میں جو پی ایم ایل این تھی ہمارے رسپانڈنٹ چھے ہزار رسپانڈنٹ تھے پچپنز ازلاب میں تو اس میں پچیس فیصد کا خیال تھا کہ وہ پی ایم ایل این کو ووٹ دے رہے ہوں گے بیس فیصد کا خیال تھا کہ وہ پیپلز پارٹی کو ووٹ دے رہے ہوں گے اس میں جو امپورٹنٹ چیز تھی قومی جائزے میں چودہ فیصد لوگ جو تھے وہ ابھی بھی ایک غیر جقینی صورتحال کا شکار تھے انڈیسائسف تھے کہ آیا وہ انہوں نے حتمی فیصلہ نہیں کیا تھا کہ وہ کس طرف ووٹ دینا چاہیں گے سوری تیرہ فیصد نہ چودہ فیصد تیرہ فیصد جو تھے تو وہ ابھی بھی انڈیسائسف تھے کہ وہ کس کو ووٹ دیں گے تو اس میں ہمارا انیلسیز یہی کہہ رہا تھا کہ یہ جو تیرہ فیصد ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہوں گے یہ ڈیٹرمن کرنے میں کہ وفاقی حکومت کون بنائے گا کیونکہ یہ بالکل جھولے کی طرح ہیں کس طرف بھی جھولے اور چونکہ وہ اتنا نیکس ٹو نیک مقابلہ چل رہا تھا دو بڑی جماعتوں کے درمیان کہ اس میں یہ تیرہ فیصد جس طرف جھول جائیں گے شاید صحیح اس کو ایک برتری حاصل ہو جائے گی پنجاب میں اگر ہم آ جائیں جی اسی طریقے سے جب ہم نے پنجاب میں دیکھا تو پنجاب میں اگین یہ جو انڈیسائسف ووٹر تھے یہ چودہ فیصد تھے ہمارے رسپونڈنٹ اور ان چودہ فیصد کا جو تھا اگین بہت امپورٹنٹ ہے کہ وہ کس طرف جاتے ہیں چونکہ پنجاب میں پی ایم ایل این جو تھی اس کے چالیس فیصد سپورٹر تھے پی ٹی آئی کے تیس فیصد تھے سات فیصد تو اگر ہم دیکھیں جو فرق نظر آتا ہے پی ایم ایل این اور پی ٹی آئی میں اگین انڈیسائسف ووٹر کس طرف چلا جاتا ہے وہ ڈیٹرمن کرے گا کہ پنجاب میں کون حکومت منائے گا یہ آپ کا جو سروے ہے یہ کب بارہ جولائی کی رات کو یہ ختم ہوا یہ ہم میاں نواز شریف کی جو اور ان کی بیٹک سواتے ایک دن پہلے کا ہے ایک دن پہلے تو ہم اس کے بعد اس کے جو نتائج ہیں اس کے کیا اثرات ہوں گے ابھی اس پر ہم نہیں پتا اس پر کوئی آئی خواہم نہیں کر سکتے ہمیں نہیں پتا کہ وہ انڈیسائسف ووٹر کو کیسے افیک کریں گے صحیح اسی طریقے سے سندھ میں اگر ہم چلے جائیں اگر ہم سندھ میں دیکھتے ہیں تو سندھ رورل اور اربن ہم نے ان دونوں کا الادہ الادہ سے کی دہی اور جو شہری سندھ ہے اور آپ دیکھتے ہیں کہ دہی سندھ میں جو پپلز پارٹی ہے چون فیصد کی اس کی جو تھی ایکسپٹنس تھی اربن سندھ میں پچیس فیصد اس کی ایکسپٹنس تھی اور اگر آپ دیکھیں دہی سندھ کو جی ڈی اے اور باقی جو تھی وہ بات میں آتے تھے دوسر نمبر پہ جو ایکسپٹنس ہے وہ پی ٹی آئی کی ہے اسی طریقے سے اربن میں بھی دوسر نمبر پہ جو ایکسپٹنس ہے وہ پی ٹی آئی کی ہے تیسرے نمبر پہ پی ایم ایل این کی ہے اور اس پہ ہم نے یہ بھی سروے میں دیکھا کہ جیسے کہ بہت سے سروے ہمارا اپنا ایک سروے تھا جس میں ہم نے سوبوں کی پرفارمنس چیک کی تھی اس پہ ہم نے دیکھنے میں آ رہا تھا کہ لوگوں کو شکایتت ہو تھی سندھ میں پیپلز پارٹی حکومت کے ساتھ اور اس کے باوجود اتنی زیارہ تعداد کا پیپلز پارٹی کی طرف جانا تو اس کا جب ہم نے تھوڑا سا انیلسس کیا تو وہ بڑا انٹرسٹنگ تھا اور وہ یہ تھا کہ جو اس وقت علاقائی عدم مسابقت ہے عدم مسابقہ تھا ریجنل انیکوائلٹی جو ہے وہ بہت نمائی رول پلے کر رہی ہے سینٹرل پنجاب میں اور اپر پنجاب میں جب ہم نے پوچھا کہ کیا ان ایف سی کے تحر صوبوں کو ان کا جو حصہ مل رہا ہے وہ آپ کے خیال میں ٹھیک ہے کہ نہیں تو انیس فیصد صرف لوگ تھے جو کہتے تھے کہ ٹھیک نہیں مل رہا جبکہ صدرن پنجاب سے لے کے باقی سارے صوبوں میں پچاس فیصد سے زیادہ کا یہ خیال تھا کہ ان ایف سی کے تحت ان کو صحیح شیئر نہیں مل رہا تو یہ جو ایک پرسیپشن پائی جاتی ہے کہ شاید فیڈل گورنمنٹ جو ہے وہ چھوٹے صوبوں کے ساتھ پراپر انصاف نہیں کر پائی یا صدرن پنجاب کے ساتھ پراپر انصاف نہیں کر پائی تو وہاں پہ پھر آپ کو یہ ریفلیکشن نظر آتی ہے کہ بھلے پیپلز پارٹی کے بارے میں سروے یہ کہہ رہے ہیں ہوں اور ہم نہیں کہہ رہے ہیں پرسیپشن یہ ہو کہ انہوں نے پنجاب کی طرح انفرسٹرکچر ڈویلپنڈ نہیں کی یا انہوں نے کیپی کی طرح وہاں پہ سوشل ریفارمز نہیں لے پائے لیکن ایک واسپ مجارٹی ابھی بھی صرف اس وجہ سے کہ پیپلز پارٹی ان کے خیال میں سٹینڈ کر رہی ہے زیادہ این ایف سی میں شیئر کے لیے فیڈریشن میں ریجنل انیکوالٹی کے لیے علاقائی ادم ساتھ وہ آپ کو وہاں پہ سپورٹ کرتے نظر آ رہے ہیں اگر ہم خیبر پختونخواہ چلے جائیں جی اگر ہم خیبر پختونخواہ میں جاتے ہیں تو جو ٹرنڈ ہمیں نظر آیا ہے کہ پی ٹی آئی اپنی وہاں پہ جو تھی برتری وہ قائم رکھے ہوئے تھی تنتالیس فیصد جو ہمارے رسپونڈنٹ تھے ان کا یہ خیال تھا کہ وہ پی ٹی آئی ہی کو ووٹ دیں گے اس میں اگر آپ دیکھیں تو پندرہ فیصد وہاں بھی یہ تھے جو کہ انڈیسائیسیو ہے ابھی جنہوں نے فیصلہ نہیں کیا کہ وہ کس کو ووٹ دینا چاہیں گے اور تیسرے نمبر پہ پیپلز پارٹی وہاں پہ نظر آ رہی تھی چوتھے نمبر پہ پیپلز پارٹی بارہ فیصد اور چوتھے نمبر پہ آپ کو پی ایم ایل این نظر آ رہی تھی جو کہ دس فیصد تھی تو یہاں اگر انڈیسائیسیو جو ہے یہ سارے کے سارے بھی کسی ایک دوسری پارٹی کی طرف چلے جائے تو پھر بھی آپ کو پی ٹی آئی جو تھی یہ کافی بارہ جولائی تک بڑی اچھی پوزیشن میں نظر آ رہی تھی تو مختصر اگر بلوچستان کے بارے میں بھی بتا سکے بلوچستان کا جو ہے ٹرنڈ وہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے بلوچستان میں جو انڈیسائیسیو آپ کو نظر آئیں گے وہ بارہ فیصد تھے سترہ فیصد وہ ہیں جو کہ آل ایڈرز ہیں تو اس میں جو چھوٹی پارٹیز ہیں اس میں جو انڈیپیننٹس ہیں یہ سارے انڈیپیننٹس ایلادہ ہیں جو آل ایڈرز کچھ مختلف گروپس بنے ہیں وہ سترہ فیصد ہے دوسرے نمبر پہ یہاں پہ آپ دیکھیں گے تو آپ کو یہاں پہ پیپلز پارٹی نظر آ رہی ہے جو کہ پندرہ فیصد ہے اور تیسرے نمبر پہ پی ایم ایل این ہے پی ٹی آئی ہے تو باقی سب جو ہے وہ تقریباً برابر برابر ہیں لیکن جہاں پہ جو نئے گروپس بنے ہیں ان کی آپ کو لیڈ نظر آتی ہے سترہ فیصد کے ساتھ تو اگر ہم پورے قومی سینیریو کو دیکھیں ان صوبوں کو دیکھتے ہوئے تو ہمارا یہ خیال تھا کہ بارہ جولائی تک کے جو سروے تھے کہ شاید صوبوں میں سٹیٹس کو برگرار رہے گا جیسے تھا پنجاب کے علاوہ پنجاب میں جو آپ کے انڈیسائیسیو ووٹرز تھے وہ ایک میجر رول پلے کر رہے ہوں گے کہ وہ کس طرف جاتے ہیں پھر ہم نے تھوڑا سے اس میں یہ بھی دیکھنے کی کوشش کی کہ اس دفعہ انڈیسائیسیو اتنے زیادہ کیوں ہیں تو انڈیسائیسیو کی جو ایک بنیادی وجہ ہمارے سامنے آ رہی تھی وہ یہ آ رہی تھی کہ بہت سے لوگ جو تھے اپنے امیدوار سے نا خوش تھے یعنی وہ کسی ایک پارٹی سے تو خوش تھے لیکن ان کا خیال تھا کہ دیا گیا ہے وہ شاید مناسب امیدوار کو نہیں دیا گیا بہت سے لوگ جو تھے ان کے اس وجہ سے وہ نا خوش تھے کہ امیدوار جو ہے وہ الیکٹیبل کوئی کسی جگہ پہ آ گیا اور کچھ لوگ جو تھے ابھی وہ یہ ڈیسائیڈ کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ جو مذہبی جماعتوں کے تین چار نئے گروپس آئے ہیں ان میں سے وہ کس طرف جا رہے ہوں گے چونکہ اگر ہم دوہزار تیرہ اور دوہزار اٹھارہ کے الیکشن کو کمپیر کریں تو دوہزار تیرہ میں پی ٹی آئی نے جو ایک لیڈ لیڈ تھی وہ پیپلز پارٹی کا جو سلائٹی لیفٹ ٹو سینٹر ووٹ تھا اس کو انہوں نے افیکٹ کیا تھا اس دفعہ جو ہمارا نیلسیز ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ پی ایم ایل این متاثر ہوگی جو نئے گروپس آئے ہیں تحریک لبیک یا رسول اللہ تحریک لبیک اللہ وقبر ملی مسلم لیگ اور اس طرح کے جو دوسرے گروپس آئے ہیں وہ رائٹ ٹی سینٹر ووٹ کو افیکٹ کریں گے جو کہ پی ایم ایل این کا ووٹ بینک ہوگی